سکس گیرنٹیز کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں محال اشمی سکیم کے ذریعے سے جو فری بسس خواتین کے لیے مہیا کرائے گئے میں آپ کے ذریعے سے کہنا چاہوں گا کہ اس بسس میں اضافہ ہو تاکہ اس سے زیادہ استفادہ اٹھا سکے اور منی بسس کو بھی لانچ کرنی کی ضرورت ہے تاکہ جو نیرو روڈز اور کنجسٹڈ روڈز ہوتے ہیں مہاں پر یہ بسس چلانے سے خواتین کو اس سے زیادہ استفادہ ملے گا ساتھی ساتھ جو لپی جی گیس کے تحت جو سبسیڈی دی جاری ہے اس میں ہزاروں اپلیکیشن ابھی پینڈنگ ہے ان اپلیکیشن کی ایک سوئی کی جائے تاکہ لوگوں کو اس کا استفادہ مل سکے اندرما اندلو سکیم کے تحت دینے والے جو ٹو بی ایج کے فلیٹس ہیں اور جو لون اماؤنٹ دیا جارہا ہے ان اسکیم میں جیسا کہ سابقہ میں ہونرابل فلو نیڈر جناب اگبر الدین ہوئی سی صاحب کی ڈیمانڈ پر ایک جیو جاری کیا گیا تھا جس میں ٹین پرسنٹ فور رولر اور ٹویل پرسنٹ فور اڈبن ایڈیاز کے لیے ریزرویشن مائنورٹیز کے لیے دیا گیا تھا اس جیو کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں عملواری کی جائے ساتھی ساتھ سابق پبلک ڈیسٹیبیشن سکیم کے تحت جو دوسرے کموڈیٹیز ہیں اس کو بھی انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہیدر آباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو بجٹ الاؤکیٹ کیا گیا اور آپ کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ اس بجٹ میں اور اضافہ کیا جائے کیونکہ بہت سارے کام زیر دورہ ہیں اور بہت سارے کام کو تکمیل کرنا ہے تو یہ بجٹ میں اور اضافہ ہوگا تو بہتر ہوگا ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا سب کہ مروم خائد سالار ملت علی رحمہ کی بھرپور نمائندگی پر خلی خطب شاہ آربن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کو خائم کیا گیا تھا خلی خطب شاہ آربن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے تحت ہونے والے ترخیاتی کام ایک مثالی کام ہے اس کو اور خلی خطب شاہ کو بھی بجٹ الاؤکیشن دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ کا کام ہیدر آباد کے لیے ہو سکے سیٹوین کو بھی خائم کیا گیا تھا سیٹوین کے ذریعے سے جو ٹیکنیکل سکل کے لیے جو سٹوڈنٹس ابھی اس کو بھی سیٹوین کو بھی جو ہے بجٹ دیا جائے یقیناً ہونڈربل چیف فنسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب نے اولڈ سٹی میٹرو ریل کے لیے فانڈیشن سٹون رکھا اس کام کو جل سے جل آغاز کیا جائے ساتھی ساتھ موسی ریور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت جو کام پندرہ نیو بریجز پارکس اور جو ان کاموں کا جو ایک پلان بنایا گیا ہے ان کاموں کو جل سے جل ٹیک آور کیا جائے ساتھی ساتھ گریٹر ہیڈربل موسیو کارپوریشن کی جانب سے جو کام ترخیاتی کام جو زیر دورہ ہیں ان تمام کاموں کو جنگی خطوط پر ان کاموں کو جل در جل تکمیل کیا جائے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بارش کا بھی موسم ہے روڈز لائنگ آف نیو روڈز کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ ہاکر بریج کنسٹرکشن آف لائی آورز کنسٹرکشن آف نیو بریجز ڈیولپمنٹ آف پارکس وائننگ آف نالاز ایس آر ڈی پی ایس این ڈی پی اور سی آر ایم پی کے تحت ہونے والے جو کام ہیں ان کاموں کو بھی تکمیل کرنا ہے میرالم مارکٹ میرالم منڈی محبوب چوک اور سردار محل کے ان کاموں کو تیزی کے لیے بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے میرالم ٹینک بیوٹیفیکشن کا کام جو چل رہا ہے اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ مولا علی مونٹین پر جو رحم کا کام چل رہا ہے اور بابا شرف الدین صاحب علی رحمہ کے پہاڑ کا جو کام ہے ان کاموں کو بھی جو ہے تیزی لانے کی ضرورت ہے بیوٹیفیکشن آف پروجیکٹس ہے یا پھر جو اشد ضروری ہے ماسٹر پلان کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کاموں کو بھی تکمیل کرنی کی ضرورت ہے مائنورٹیز ویل فیر کی جانب سے جو ایک ڈیسیشن لیا گیا ہے کی فری کوچنگ فور سیویل سرویس جو مائنورٹیز سٹوڈنٹس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے اس کا خیر مخدم کرتے ہیں اور تمام ڈسٹکوں میں یہ فری کوچنگ سینٹرز خائم کرنے کی جو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ساتھی ساتھ سٹی میں بھی ان سینٹرز کو زیادہ ایک سے زائد رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے سے یہ بھی کہوں گا کی ایڈیوکیشن سکولرشپ کے جو چیکس پینڈنگ ہے اس کو بھی جل سے جل ریلیس کیا جائے ساتھی ساتھ دوسرے نئے جو ملک ہے ان کو بھی اس میں انکلوٹ کرا جائے تاکہ سٹوڈنٹس اس سے استفادہ اٹھا سکیں انکم سیٹیفکٹ جو دیے جاتے ہیں ان کے لیمٹ کو بھی انہینس کرنے کی ضرورت ہے ری اپون آف اردو سکولز اردو سکولز کا انہ خاطر کرنے کی ضرورت ہے اجمیر شریف میں روبات جھانگیر پیران درگاہ میں کہ ڈیولپمنٹ کا کام مسافر خانہ اسلامک کلچر سینٹر جو دیسیشن سے ان کاموں کا جل سے جل آغاز کرنے کی ضرورت ہے مائنوریٹیز لون فور سمال بزنس مین ہاکرز ہمالز سٹریٹ وینڈرز ان کے سہولت کے لیے جو ہے سبسیڈی لونز کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ جو مائنوریٹیز لون جو آٹوز کے لیے کار بائٹس کے لیے ان چیزوں کی سہولت کے لیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ اٹھا سکیں یہ لونز کو بھی دینا کی ضرورت ہے میں یہ بھی کہوں گا سب کہ جس طرح عثمانیہ میڈیکل ہاسپٹل اور چانمینار طبی ہاسپٹل کو آلی شان پیمانے پر بنانی کی ضرورت ہے تمام سہولتوں کے ساتھ ان ہاسپٹلز کو ہمیں بنانی کی ضرورت ہے تاکہ اس سے لوگ استفادہ اٹھا سکے سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت آنے والے چیکس پینڈنگ ہیں ان چیکس کو جلسے جل ریلیس کیا کر پینڈنگ ہے سب سلو آ رہے ہیں اس کو جو کرنا ہے لانس میں رکے ہوئے ہیں پرسپین اپ جیشنر ایل او سیس کے تحت جو ہے جو لیمٹ ہے اس کو بھی انینس کرنی کی ضرورت اور میں یہ بھی کہوں گا سب کہ جس طرح دوسرے سٹیٹس میں ٹرین ہاتھی ہیں ہمارے سٹیٹ میں بھی ایک ٹرین ہاتھی کو رکھنی کی ضرورت ہے تاکہ جو یہاں پر ریلیجیس پروگرامز ہوتے ہیں ریلیجیس پروسیشنز ہوتے ہیں جس طرح محرم کا پروسیشن ہو یا بونالو پروسیشن ہو یا پھر گیارمی شریف کا پروسیشنز ہو ان پروسیشنز میں اس کا استعمال آسانی سے کیا جا سکتا ہے میں چند خیالات کے ساتھ تقریر کو ختم کرتے ہوئے آپ کا شکریہ آدھا کریں